بہت سے فیصلے خاص طور پر عدالتی اور بہت سی اور چیزیں تحریک انصاف کے حق میں تو جا رہی ہیں لیکن طاقتوروں کا ایک اپنا فیصلہ ہے وہ بھی تبدیل ہوتا کو خاص نظر نہیں آتا فباد صادی صاحب اس وقت اگر فرض کیا جائے کہ کسی طرح سے ٹریبیونلز کے معاملات کیونکہ آج رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے تھے ٹائم بارڈ ہے ان کی باتوں سے یہ بو آئی کہ وہ ان ٹائم بارڈ عزرداریوں کو وقت گزار دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کے بعد یہ کھلے نہ فرض کر لیجئے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا اس وقت حکومتی اتحاد میں بیٹھی کوئی جماعت ہے خاص طور پیپلز پارٹی جو نکل کر اگر تحریک انصاف ان کے ساتھ بات کرے تو وہ یہ کٹھے حکومت بنا سکتے ہیں یا ان کو نکلنے کوئی نہیں دے گا آپ کے خیال میں میرے خیال میں تو زرداری صاحب نے جو لہور کے دورے میں تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ حکومت جو ہے وہ اگر بنا سکتے ہیں تو ہم گرا بھی سکتے ہیں سو نون لیگ کی جو اس وقت زرداری صاحب کی پوزیشن ہے وہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہے سو اب اس کے بعد اگر بلاول صاحب جو ہے وہ ویسے وہ ڈیمکریٹ ہے ویسے تو باجوہ صاحب میں بڑا حیران ہوں پی ٹی آئی ہے اس کی پیپلز پارٹی کی اوورال بھی پولیٹکس کے اوپر کہ دیکھئے اگر وہ پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دیتے کیونکہ سب سے لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی تھی تو آج سیکنڈ لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی ہے اس حیوان میں کیونکہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں نون لیگ سے زیادہ تھی فارم فورٹی سیون کو جس طرح سے منپلیٹ کروایا گیا پیپلز پارٹی کو تیسری پوزیشن پر لائے گیا اصل میں زیادہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں کے ساتھ ہوئی ہے آپ نے جو نون لیگ کو جیلی جو اپنا دے کے سیٹیں جس طرح سے پیپلز پارٹی کی نمبر تور پوزیشن کو نمبر تری پر لے گئے خان صاحب نے پیپلز پارٹی کی ساتھ حکومت بنانی نہیں تھی نا مسئلہ یہ بھی ہے نہیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو میں سمجھتا ہوں جس طرح سے انہوں نے حکومت یہ بنائی وہ پی ٹی آئی کو بنانے دیتے اور خود اپوزیشن لیڈر بن جاتے بلاول بوٹو ایک صدارت اور دو گورنریاں بہتر تھیں اب آپ کی جو ایک مین رائیول پارٹی ہے پی ای میلین وہ راؤٹ ہو گئی ہے اب پیپلز پارٹی کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے جو اس نے نون لیگ کو زندہ کر دیے دیکھیں اگر میں پیپلز پارٹی کو ایڈوائز کر رہا ہوں تو میرے لیے تو ایکچلی انٹرسٹنگ پوزیشن یہ ہے کہ نون لیگ راؤٹ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی نمبر ٹو پوزیشن کے اوپر ہے پورے پاکستان میں اور لیڈ اپوزیشن آپ لیں بلاول صاحب کی تو اگر آپ بلاول صاحب کے پوائنٹ ریویو سے دیکھیں تو انہیں تو مین اپوزیشن لیڈ کرنی چاہیے نا بجائے اس کے کہ وہ سائیڈ کے پر بیٹھے دائی کھا رہے ہیں میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب دے دیں کہ جنہوں نے یہ گلدستہ اکٹھا کیا ہے اس میں سے ایک پھول پیپلز پارٹی کا نکل کر ادھر کو آ جائے اور نیا گلدستہ بنالے تحریک انصاف کے ساتھ یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نورملائز کرنا امپورٹنٹ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کو نورملائز ہی کرنا چاہیے ایسے جو نہیں کوئی چھوٹی موٹی کامیابی ہو جائے تو اس کے اوپر نارے مارنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر اپنے مخالفوں کو ریڈیکیول کرنے کی ضرورت نہیں ہے آدمی کو بیننس لوز نہیں کرنا چاہیے تو آئی ٹینک دس اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ ریچ آؤٹ کرنا چاہیے ملک کو نورملائز کرنے کے لیے ضروری ہے اور لیٹ پلٹیکل پارٹیز پلے دیر کیمز پاکستان ایسی نورمل ہوگا چوئی صاحب سپریم کورٹ کے خیصلے کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ اور بانی پی ٹی اے کے درمیان جو رابطے یا مذاکرات ہیں انہیں آپ کھل کر ہوتا نہیں دیکھ رہے اور آپ جیسا قد کارڈ والا سیاستدان کیا آپ ایسی کوشش نہیں کرے گا کہ مذاکرات کیے جائیں اور اس میں پہل کریں کیا is it possible صاحب دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ میں تو نورملائزیشن کا حامی ہوں اس کے باوجود کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذات تو بڑا ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے ہمیں جو جس طرح سے الیکشن لڑنے سے روکا گیا پھر اس سے پہلے ہمیں جس طرح سے پارٹی میں ہمیں جو ہماری پوزیشن کو خراب کیا گیا اس کے باوجود ساری زیادتیوں کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے انٹرسٹ یہی ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہ نارمل ہوم ظاہر ہے میری تو حیثیت پوزیشن شاید نہیں ہے آپ کے ہم یہ چیز انیشیئٹ کر سکیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بارال پہل کرنی چاہیے کیونکہ دینے کا سب کچھ پاور ان کے پاس ہے پی ٹی آئی نے کیا کرنا ہے امران خان جیل میں ہے ان کی بیگم جیل میں ہے سارے پلٹیکل کہہ دیجے ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے سوچنا ہے کہ انہوں نے کیا کنسیشنز جو ہیں وہ امران خان کو دینی ہے تاکہ ملک کو ہم نارملائز کریں اور دیکھیں جو اس وقت سیچویشن ہے یہ ملک نارملائز ہوئی نہیں سکتا امران خان کی انکلوئین کے بغیر تو دس اس ویری امپورٹنٹ کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسی کو نظر سانی کرے اور امران خان کے لیے جگہ پیدا کرے اس ساری پلٹیکل شہترانج میں لیکن فواد بھائی پچھلے پندرہ دن سے محمد نواشری صاحب لاہور چھوڑ کر مری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی بیٹھ کر شہترانج کی سیاسی بزاد بچائی ہوئی ہے اب تمام افراد اگر کوشش کر رہے ہیں ایک شخص کرنا ہی نہیں چاہے تو پھر اس کا حل کیا ہے کون نہیں کرنا چاہ رہا بانی پی ٹی آئی بالکل بھی نہیں امران خان نے تو ہمیشہ بات کی ہے ری اپروچمنٹ کی امران خان نے ہمیشہ بات کی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے ہر وقت ایک دھنگا مجھتی میں اور اس میں لگے رہے ہیں سو امران خان تو نورملائز کرنا چاہتے ہیں لیکن دیکھئے امران خان پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے جو ایسپریشنز ہیں اس کو وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں سو یہ ان کو جو بھی وہ بات ہوگی امران خان کو عزت تو دینی پڑے گی امران خان کی بات کو سننا تو پڑے گا اگر کوئی سنے گئی نہیں بات ہی نہیں کرے گا یہ عدد جیسے جو کیسز ہیں جس کا مطلب صرف ہیومیلیٹ کرنا ہے وہ چلیں گے تو ظاہر ہے کہ معاملہ تو آگے نہیں بڑے گا تو میرا یہ خیال ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ پہل تو اسٹیبلشمنٹ نے کرنی ہے جن کے پاس طاقت ہے اور جہاں پہ معاملات جو ہیں وہ اتنے بگڑے اچھا اب چور صاحب پہل تو انہوں نے کرنی ہے ریالیٹی کچھ اس طرح سے ہے کہ دو چار روز پہلے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے نو مئی کے تین کیسز میں وہ بوری زمانت کینسل کی وہاں پر جج صاحب نے کہا کہ جو ریاست کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف فوجی تنصیبات پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت حملے کیے گئے زمان پارک میں پندرہ لوگوں نے ایک میٹنگ کی مجھے نہیں بتا شاید آپ بھی اس کے اندر موجود ہوں ساتھ مئی کو یہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک یہ بھی ریپورٹ کیا گیا کہ پروسیکیوشن نے آگے کوئی یو ایس بی وہاں پر جج صاحب کو دکھائی کہ یہ ثبوت بھی یہاں پر موجود ہے باقاعدہ پلاننگ کی ہے اور اس کے بعد یہ سب معاملہ ہوا جس کے بعد زمانتیں مسترد ہوئی ہیں تو یہ کہنا یا یہ سوچ لینا کوئی یو ایس بی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے دیکھیں نا ان کی حالت یہ ہے پروسیکیوشن کی کہ اسلام آباد میں میرے پر کیس ہے کہ میں چکری میں موجود تھا فیصل آباد میں کیس ہے کہ میں لہور میں موجود تھا ملتان میں میرے پر کیس ہے میں ملتان میں موجود تھا اچھا آپ نہیں تھے ان پندرہ میں نہیں میں تو اسلام آباد تھا ساتھ مہی کو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپس میں تو تیہ کر لیں ہم کہاں تھے ایک ہی پولیس ہے ایک ہی پروسیکیوشن ہے ہر جگہ کے اوپر انہوں نے پوزیشن ڈیفرنٹ لکھی ہوئی ہے اور عمران خان کے اوپر ساتھ مہی کو کوئی میٹنگ نہیں ہوئی کہیں پہ کوئی کچھ نہیں تھا ساتھ مہی کو کینیڈین ہائی کمیشن جو تھا میں دیکھ رہا تھا وہ عمران خان سے مل رہے تھے وہاں پہ اور ساری جو اپنا وہاں پہ ایکٹیوٹیز تھی عمران خان کی روزانہ کی ریکارڈیڈ ہوتی ہیں آپ کے اپنے نمائندے وہاں پہ تھے کور کمیٹی کی تو میٹنگ ہی نہیں ہو رہی تھی بلکہ مجھے تو جہاں تک یاد پڑتا ہے ہمارے تو یہاں مذاکرات جو تھے وہ فائنل ہو رہے تھے ان کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون کے ساتھ الیکشنز کے معاملات کے حوالے سے تو یہ اٹھوٹی جو ہیں وہ چیزیں اس سے تو معاملات خراب ہو رہے ہیں یہ کہا گیا کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو پھر آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے فلان فلان جگہ جا کے حملے کرنے ہیں اس کے کوئی ثبوت بھی وہ بقول ان کے پاس موجود ہیں آپ جب گرفتار تھے یا جس وقت آپ ابڈکٹڈ تھے آپ سے بھی کوئی اس طرح کا سوال پوچھا گیا تھا یا کہا گیا تھا کہ یہ بقیدہ پلاننگ کے تیت ہوا ہے نہیں کوئی بات ہی نہیں کبھی کی ہوئی نہ ہی کبھی جو ہے وہ کیا گیا جب باہر نکلے عدالتوں سے زمانت کرا کے دیکھیں نا اسی لئے تو مزاق بن گیا ہے آپ نے ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ جو کسی کو کوئی کیس نہیں ملا انہوں نے کہا جلو نو مئی میں ڈال دو آپ صرف اگر آپ کسی کوئی تائم لگا کے پروسیکیوشن سٹوریز پڑھیں جو نو مئی کی ہوئی ہیں تو آپ خود ہی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کیا کیسز بنائے ہیں انہوں نے اور کیا کیا ہے لوگوں کو سوائے آئی اوز جو ہیں وہ کروڑ پتی ہو گئے آپ نے خبر پڑی ہوگی کہ کس طرح سے لوگ گرفتار لوگوں کا سمان جو ہے وہ باہر بزار میں بکر ہے سو اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو پولیس نے جو ہے وہ انوالف کیا لوگوں کو خراب کیا گیا اور یہ جو کیس ہے جاج صاحب نے جو زمنی تھی آئی او کی اس کو ججمنٹ بنا کے جو ہے وہ عمران خان کی زمانتیں کیسز کر دی اور مجھے آپ بتائیں یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ پاکستان کے اسی فیصد لوگ جس لیڈر کے پاس کھڑے ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں انٹی سٹیٹ بیرین جوئی صاحب پاکستان کی اسی فیصد پاپولیشن کا آخری بات صرف آپ سے پوچھنی تھی آپ نے کہا کہ بیٹر سنس شوڈ پریویل اصل خطرناک بات تو یہ ہے کہ بیٹر سنس اس نوٹ پریویلنگ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو انٹی سٹیٹ ڈکلیر کر کے آپ بتائیں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یہ تو مطلب سوچنے والوں کا قاب ہے کہ وہ کیا ہم پاکستان کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو نورملائز کرنے کی ضرورت ہے مزید اس میں اس کو اگر ہم بڑھائیں اور اس طرح سے اس کو آگے لے کے جائے تو وہ تو تباہی ہے بلکو بلکو ٹھیک بہت شکریہ فباد چوجی صاحب آپ نے اپنا قیمتی بقت دی